السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک الموت سے متعلق جو تفصیلات ہمم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ملک الموت ہی تمام مخلوق کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ملک الموت روزانہ ہر گھر کے دروازے پر پانچ مرتبہ آتے ہیں ہر ذیروح پر ہر گھنٹے کے بعد اور ہر آدمی کے چہرے پر ایک دن میں ستر مرتبہ نظر ڈال اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے تم فرماو تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے ابن فضل نصفی نے اپنی کتاب اللوالویات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اہل خانہ شور اور ٹیخو پکار شروع کر دیتے ہیں کوئی اپنے چہرے پر تماشے مارتا ہے کوئی اپنے بالوں کو کھول کر بکھیرنے لگتا ہے اور ہلاکت کی بددعائیں دیتا ہے تو ملک الموت کہتے ہیں یہ بے سبری اور غم کا اظہار یہ کیوں کر رہے ہو بخدا میں نے تم میں سے کسی کی زندقی کو کم کیا ہے نہ کسی کی روزی چھینی ہے اور نہ کسی پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے پھر بھی اگر تم مجھ پر ناراض ہو اور مجھ سے گلاہت ہے تو سنو کہ میں تو اللہ کی طرف سے معمور ہوں اور اگر تمہارا غصہ مرنے والے پر ہے تو وہ تو اس میں مجبور ہے اور اگر تمہیں اپنے رب پر غصہ آتا ہے تو تم پھر اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہو نعوذ باللہ من ذالک اور میں نے تو تم لوگوں کے پاس بار بار آنا ہے اور اگر لوگ اس فرشتے کو دیکھ پائیں اور اس کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول جائیں اور انہیں اپنے جان کے لالے اور اپنا رونا پڑ جائے اسی مفہوم کی روایت ایک حدیث کی مشہور کتاب اربعین کے اندر بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوان مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ موت ہر گھر کے دروازے پر روزانہ پانچ مرتبہ آ کر کھڑا ہوتا ہے جب کسی انسان کے عمر پوری ہو جاتی اور اس کا دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس پر موت کی بے ہوشی تاری کر دیتے اور کرب و علم سے وہ مدھوش ہو جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں کوئی بالوں کو بکھیرنے والا ہوتا ہے تو کوئی اپنے چہرے پر تمانچیں مارتا ہے کوئی غمیں نڈھال ہوتا ہے کوئی چیخ چیخ کر بددعائیں دیتا ہے تو پس ملک الموت کہتے ہیں تمہارا برا ہو آخر یہ شور کس وجہ سے میں نے نہ اس کا رسک چھینہ نہ وقت سے پہلے اس کی جان نکالی اور نہ ہی اللہ کے عمر کے بغیر آیا ہوں اور نہ ہی اللہ کے اذن کے بغیر اس کی روح قبض کیا اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر لوگ اس کو دیکھ پائیں اور اس کی کلام کو سننے تو میت کو بھول جائیں اور خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں حتیٰ کہ جب میت کو چار پائی پر رکھتے ہیں تو اس کی روح پھڑاتی ہوئی آواز دیتی ہے اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں خیال کیجئے گا دنیا تمہیں تماشا نہ بنا لے جس طرح مجھے دنیا نے کھیل تماشا بنائے رکھا اور میں حلال اور حرام مال جو ہاتھ لگا کر جمع کرتا رہا اور غیروں کے لیے چھوڑ کر خالی ہاتھ آخرت کو رہ لی اور ان کے لیے سامان عیش و عشرت مہیا کیا لیکن اپنے لیے بوجھ تیار کیا اس لیے میرے گھر والوں میری تمہیں نصیحت یہی ہے کہ ہم نہیں کر سکے تم پرہیس کرو جعفر بن محمد نے اپنے والے سے روایت کیا بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری مرد کے سرحان ملک الموت کو دیکھا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے ساتھی کے ساتھ نروی کرو کیونکہ وہ مومن ہے تو ملک الموت نے عرص کیا یا محمد آپ کا دل خوش ہو اور آپ کی آنکھیں چھنڈی ہو سبحان اللہ شان مصطفیٰ کتنی بلند ہے کہ فرشتے بھی آپ سے خطاب کرتے ہیں تو کہتنے پیارے الفاظ میں اور مقام مصطفیٰ کا کس قدر احترام لحاظ ہمیں بھی کرنا چاہیے اللہ 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 اے میرے پیارے رب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما کہ تُو نے کتنا احسان فرمایا تو کیا فرماتے ہیں فرشتے کہ میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں اور کوئی خیمے والے ہوں یا کچھے مکانوں والے خشکی میں ہوں یا سمندر میں میں ہر روز ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو پانچ مرتبہ غور سے دیکھتا ہوں اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں بخدا یا رسول اللہ اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو بے اذنِ الہی قبض نہیں کر سکتا حتیٰ کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم دینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے ماوردی نے جعفر بن محمد سے نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت پنجگانہ نمازوں کے عوقات میں چہروں کو دیکھ اور اس زمن میں علامہ قرطو بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ ملک الموت ہی ہر جاندار کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس کے لیے تمام تصرفات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں اور ہر فعل کا خالق اور موجد اللہ ہی ہے ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ تمام جانوروں کی زندگیاں اللہ سبحانہ وتعالی بلا واسطہ ملک الموت ختم فرما دیتا ہے لیکن انسان کی عظمت و شرافت کے پیش نظر اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت اور ان کے مددگار مقرر فرمائے ہیں تو ملک الموت کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کے ہاتھ پر تمام روحوں کو قبض کرنے اور اجسام سے ان کے نکالنے کا فعل اس کے پیدا کرنے سے ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الانفال میں آتا ہے اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں اور فرمایا اور ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر شئے کا خالق اور وہی حقیقت میں فعل کا فائل ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کی نین میں اور فرمایا جس نے موت اور زندگی پیدا کی اور فرمایا وہی زندگی اور موت دیتا ہے تو ان آیات اور احادیث میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تعارض ہے کیونکہ بعض آیات میں وفات دینے کی نسبت ملک الموت کی طرف ہے بعض میں دوسرے فرشتوں کی طرف ہے بعض میں ہے کہ خدا خود وفات دیتا ہے لیکن اللہ مقردبی نے فرمایا ان میں کوئی تکراؤ اور تعارض نہیں ہیں کیونکہ ملک الموت روح قبض کرنے والے ہیں جبکہ دیگر فرشتے مددگار ہیں اور اللہ فعل حقیقی ہے لیکن چونکہ روحوں کو قبض کرنے میں فرشتہ بلا واسطہ اور براہ راستہ سورف کرنے والا ہے اس لئے وفات دینے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی ہے جس طرح تخلیخ کرنے کی نسبت فرشتے کی طرف کی گئی ورنہ خالق اور موجد تو اللہ کی ذات ہے شیخ خورتو بھی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفے کی صورت میں رہتا ہے پھر چالیس دن جمع ہوئے خون کی صورت میں پھر اتنے ہی دن گوش کے لوتھڑے کی صورت میں پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے متفقن علیہ روایت ہے سنر بیدعود میں آتی ہے سنر بن ماجہ میں وسلم احمد میں صحیح بن حبان میں حمیدی بھی سے روایت کرتے ہیں بے حقیبی حلیت العلیاء میں کئی کتاب میں کتب حدیث میں آتی ہے اور آمش نے خیسمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یجمعو فی بطلی امیہی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ یجمع کا معنی خلق یعنی پیدا کرنا ہے لیکن اصل میں حقیقی خالق تو اللہ ہے لیکن فرشتے کو حکم دیتا ہے تو وہ جا کے وہاں روح کو پھونکتا تو ابن مسعود نے فرمائے کہ نطفہ جب رحم میں گرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے کوئی انسان پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ قطرہ منی عورت کے بدن میں سرائیت کر جاتا ہے حتیٰ کہ ہر ناخن اور عربال کے نیچے تک پھر چالیس راتوں تک اسی طرح ٹھہرا رہتا ہے اس کے بعد وہ خون کی شکل میں رحم میں اتر آتا ہے اور جمع ہونے کے یہی معنی ہے کہ وہ خون رحم میں آ کر جمع ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں حضرت حضیفہ بن سید غفاری سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نطفے پر فورٹی ٹو راتیں گزر جاتی ہیں یعنی کہ بیالیس تو اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی صورت بناتا ہے اس کے کان آنکھیں کھال گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے پربردگار یہ مذکر ہے یا معنیس یعنی مرد ہے یا عورت اور آگے وہ پوری تفصیل سے حدیث ہے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی روایت آتی ہے متفق ان علیہ روایت ہے مسند امام احمد میں مسند حمیدی میں کئی خطب حدیث میں آتی ہے اور اس حدیث کے مبین اور مفسر اسے بیان کرنے والے اور تفسیر کرنے والے بہت سارے علماء نے فرمایا کہ کیونکہ جب تک نطفے پر مکمل 42 راتیں نہیں گزر جاتیں اللہ اس سے پہلے فرشتے کو نہیں بھیجتا باقی اس حدیث میں فرشتے کی طرف جو تخلیق کرنے اور صورت بنانے کی نسبت کی گئی ہے تو یہ نسبت مجازی ہے حقیقی نہیں ہے کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ساری کام کرتا ہے اس کے ہاتھ سے اللہ کرواتا ہے حکم اللہ کا ہوتا ہے قدرت اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ نے حقیقی طور پر پیدا کرنے کی نسبت کی سبب سے اپنی ذات کی طرف جو ہے نا اللہ ہی خالق ہے نا اس لیے کیا فرمایا اللہ نے اس قرآن میں وَلَقَدْ خَنَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَاكُمْ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں تمہارے نقشیں بنائیں اس کے علاوہ بھی اس مضمون کی پھر متعدد آیاد ہیں اس طرح اقلا بھی اس پر دلائل اور براہین قائم ہے کہ مخلوق میں اللہ وحدہ لا شریک کہ سوا کوئی مخلوق کا کوئی کام نہیں کر سکتا اور جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اس کی منشاہ سے ہوتا ہے اور فرشتے کا آکے پھونکنا یہ کام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے یہ ایک ایسا اصول ہے جسے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس سے انحراف کرنے والے پھر گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں حضرت عناس بن مالک سے ایک روایت آتی ہے اسے امام قرطبی نے تدکرہ میں روایت کیا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ پسوں کی جان یہ جانور یہ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کی جان بھی کیا اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں تو انہوں نے کافی دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد پوچھا کیا ان میں جان ہوتی ہے تو سوال کرنے والے نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا پھر ان کی روحیں بھی ملک الموت نکالتے ہیں کیونکہ قرآن اس پہ دلیل ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورة الزمر میں اللہ یتوفل انفس حینہ موتیہا اللہ یتوفل انفس حینہ موتیہا اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے واقعے اللہ یتو فرماتنے کے لئے شکریہ 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 شکریہ